تو دوستو جو کہ ٹریویلر بیگ کے جو لگوار ہیں جو ٹریویل کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹریویلنگ بیگ کی ضرورت پڑتی ہے اکسا جو اے پورٹ وغیرہ آنے جانے میں یا کہ ٹریویل کرتے ہیں تو ان کے اسے جیسے بیگو بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں ایک چھوٹی سے لارڈ موجود ہی میں نے سوچا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں تو یہاں ایک چھوٹی سے لارڈ موجود ہے جیسے کہ سمیر آپ کو یہاں دکھا رہے ہوں کی کیمرے میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تقریباً کوئی 20-25 بیگ پڑھے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ میں نے کچھ چند بیگ نکالیا ہے میں نے سوچا آپ کو دکھا دونی کی قولیٹی اور پرائس کے بارے میں تو یہاں کے جو لوکیشن اور ایٹرس ہے وہ میں ویڈیو میں منشن کروں گا ویڈیو پوری دیکھنی آپ نے سب سے پہلے ایک ٹیویلنگ بیگ ہے بڑا ہی خوبصورت اور منی ٹیویلنگ بیگ ہے جو کہ اکثر آپ کسی شہر جاتے ہو کچھ دس دن پانچ دن کے ٹیویل کے لیے تو اس کے لیے بہت ہی مناسب بیگ ہے یہ زبردست قسم کا ہے اور اس کے پرائسز بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ اس کے بعد نیکس بیگ ہمارے پاس یہ ٹیپ کریں یہ کتنا زبردست اور خوبصورت قسم کا بیگ ہے یہ دیکھیں بلکل اینڈ گیری قسم کا ایک ہے اس کے حوالی بلو وال ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور یورپین برانڈ ہے اس کا بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں ٹیبل کر سکتے ہیں اب اس میں تو سب سے پہلے میں ان کے پرائسز بتاتا ہوں اس کے پرائس آپ کو ملیں گے جی ٹیویلنگ روپیز سے ٹیویلنگ روپیز مطلب پندرہ سو سے دو آدار کے بیچ میں یہ بیگ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بارگینگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور دوسری بات ہو سکتا ہے می بھی یہ آپ آئیں تو یہ بھگ چکا ہو لیکن ابھی جب حال فلال میں موجود ہے تو اس کے پرائسز ٹو ٹاوزن روپیز ہے اور یہ والا آپ کو پڑھ جائے گا تقریباً یہی کوئی چودہ سو روپے بارہ سو روپے میں پڑھ جائے گا ٹھیک ہے برانڈڈ بے گا اور اس میں کوئی چیز اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے میں تیسرا بلو کلر کا بے گئے اس کی پرائسز تقریباً کوئی سولہ سو روپے کوئی بارگینگ کر کے یہ کوئی آپ کو پورٹین ہرڈڈ تک مل جائے گا اچھا بے گئے بہت خوبصورت کی سمجھا بے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے